موسیقی موسیقی آج کی عدالتی فیصلے کے نقاط یہ ہیں جنرل کمچاوید باجوہ کی موجودہ تقرری چھے ماہ کے لیے ہوگی اور اس توسیح کا اطلاق جمعیرات 28 نومبر 2019 سے ہوگا آئین کے آرٹیکل 243 آرمی ایکٹ 1952 اور آرمی ریگولیشنز رولز 1998 میں کہیں بھی مدت ملازمت میں توسیح یا دوبارہ تائناتی کا ذکر نہیں تاہم ان معاملات کو قانون کے مطابق ہونا چاہیے لہٰذا آئین کے آرٹیکل 243 میں یہ واضح طور پر ظاہر ہے کہ صدر قانون کے مطابق فوج کو ریز اور مینٹین کریں گے تاہم مذکورہ بالا قوانین میں مدت ریٹائرمنٹ اور دوبارہ تقرری اور چیف آرمی سٹاف یا پاک فوج کے ایک جنرل کی مدت ملازمت اور توسیح کی وضاحت نہیں ہے وفاقی حکومت نے یقین دلایا ہے کہ اس معاملے میں قانون سازی کی جائے گی اور عدالت چھ ماہ بعد اس سلسلے میں ہونے والی قانون سازی کا جائزہ لے گی اس بات کے مدنظر کہ چیف آف آرمی سٹاف فوج کی کمان نظم و ذکر تربیت انتظامیہ تنظیم اور فوج کی جنگ کے لیے تیاری کے ذمہ دار ہیں اور جنرل ہیڈکوارٹر میں چیف ایگزیکٹیو ہیں ہمیں عدالتی پابندی کا استعمال کرتے ہوئے معاملہ پارلیمنٹ پر چھوڑنا مناسب محسوس ہوتا ہے پارلیمنٹ آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت آرمی چیف کی تقرری سے متعلق چھ ماہ میں قانون سازی کرے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نئی قانون سازی تک اپنے عہدے پر فرائز انجام دیں گے اور بطور چیف آف آرمی سٹاف تقرری مذکورہ قانون سے مشروط ہوگی اور آج سے چھ ماہ کی مدت تک جاری رہے گی اس کے بعد نئی قانون سازی ان کے دور اور دیگر شرائط و خدمت کی شرائط کا تیعون کرے گی آج عدالت میں پیش کیا جانا والا نوٹفیکیشن چھ ماہ کے لیے ہوگا ناظرین اس فیصلے کے نتیجے میں اب جو بال جو ہے وہ پارلیمنٹ کے کورٹ کے اندر ہے اور اب پارلیمنٹ مل کے یہ لیجسلیشن منانی ہے جس کے اندر اپوزیشن جماتے بھی ہیں اتحادی بھی ہیں پاکستان طریقہ انصاف بھی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف ہم نے دیکھا ہے کہ کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے بہت ساری اپوزیشن کا سامنا ہے اتحادی بھی پی ٹی آئی سے کافی نراز رہے ہیں اب پاکستان طریقہ انصاف کیسے سارے ان پارٹیز کو جو ان سے نراز رہی ہیں کیسے لے کے چلیں گے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج حکومتی حلقوں سے کس قسم کا ریاکشن آیا ہے اپوزیشن صاحب کا ٹینیورٹ چھ مہینے بعد ختم نہیں ہوگا نمبر بان اور دیکھیں یہ دشمن کا ایجنڈا ہے کہ ایسا زبردست جنرل جو ہے ایسا زبردست آدمی جو ایسے چٹام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کی انٹیگریٹی اس کی کمپٹنس آپ کے سامنے ہیں اس کی اچیومنٹس آپ کے سامنے ہیں دشمن چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کو ادھر ادھر کر دیں ہم پاکستانی جو محبل بطن ہیں ہم کو کیا کرنا چاہیے میری دانست ہیں یہ آپ کا فیصلہ ہے ہمیں اس آدمی کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے اور یہ آدمی جنرل کمل جعوید باجوہ جو میں یہ بات کر سکتا ہوں میرے کلائنٹ ہے میرا ڈسکشن ہو چکا ہے یہ ڈیموکرسی کے ساتھ اس طرح کھڑے ہیں آئین کے ساتھ اس طرح کھڑے ہیں قانون کے ساتھ اس طرح کھڑے ہیں اور تھرڈ ورڈ میں ایسی لیڈرشپ سیویلین لیڈرشپ امراند خان ملٹری لیڈرشپ پمر جعوید باجوہ ایماندار کمپٹنٹ پاکستانی محبل وطن سب سے پیار کرنے والے اپنے لوگوں سے کہ کہاں ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے اس کو سپورٹ کریں اس کو خراب کرنے کی پلیس کوشش نہیں کریں اور سپیشلی لیکن سیاست ہے چلتا ہے سیاست ٹھیک ہے آپ مجھ پہ کہیں اس پہ کہیں چل رہا ہے مامل اب چیف آف آمی سٹاف پہ آرمی پہ جوڈیشری پہ یہ ہمارے انسٹیٹوشنز ہیں اس پہ سیاست نہ کریں اس کیس کو کسی شخصیت کے ساتھ نہ جوڑا جائے یہ کسی خاص شخصیت کی بنار پہ کوٹ نے ایکشن نہیں لیا یہ آپ کے وہ پرسیجر جو گیپس تھے جو لیکناز تھے اور اس کو درست کرنے کا میں سمجھتی ہوں کہ جو موقع عدالت نے فراہم کی ہے اور آج جمہوریت کی جیت ہوئی ہے آج پاکستان میں آئین اور قانون کی جیت ہوئی ہے اور پاکستان کے جمہوری اداروں نے اپنا اپنا کام جو شروع کیا ہے اس کو آج استحقام میرا اور جو پاکستان کو ادمی استحقام کا شکار کرنے کے لیے آسیں اور امیدے لگا کہ پاکستان سے باہر بیٹھے تھے آج ان کے خواب چکنا چورو ہیں اور ہمیں ایک اور چیز یہ لیگل ٹیم بیٹھی ہے کیونکہ یہ بھی اب ہم کچھ میڈیا چینلز پر چل رہا ہے جس کی وضاحت کے لیے مجھے آنا بھی پڑھایا اور یقینا انہوں نے قائبی دی ہوگی مجھ سے پہلے کہ آپ چیف آف آمی سٹاف کی جو جنور پوسٹنگ ہے اس کو کچھ چینلز یہ پوٹریٹ کر رہے ہیں کہ چھ مہینے کے بعد ان کا پیلیٹ شروع ہوگا ناظرین یہ جو امتحان ہے یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا نہیں ہے یہ آپوزیشن جماعتوں کا بھی امتحان ہے ان جماعتوں کا امتحان ہے جس طرح کے عبدے پہلے بھی ہم سنتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ایکسٹینشن کے خلاف ہیں ان پرنسپل ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے ان جماعتوں کا بھی امتحان ہے جو کہتے رہے کہ ووٹ کو عزت دو اب وہ کس قسم کی پالیسی کس قسم کی لیجسلیشن کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر کیا وہ ایک جو روایت ہے پورے خطے کی اس کو لیتے ہوئے جو ہے نیا ٹینیور جو ہے وہ کرتے ہیں یا کہ وہ اسے الگ کوئی ایک نرالہ قسم کا لاؤ بناتے ہیں وہ تو دیکھنا باقی ہے مگر یہ جو اس وقت اہم فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں کیا ریاکشنز آئے ہیں آپوزیشن کے آئی آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین کے لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ جو تمام سیاسی ریاکشنز آئے ہیں وہ ہم نے آپ کو دکھا دی ہیں حکومت کی طرف سے آپوزیشن کی طرف سے وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد ہم آپ کو سپریم کورٹ لے کے جائیں گے اور دکھائیں گے کہ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران جو سیاسی باتوں سے ہٹ کے قانونی باتیں ہو رہی تھیں وہ کیا ہو رہی تھیں ہم بات کریں گے یا نگاروں سے ہم بات کریں گے قانوندان سے ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ وزراء جو ہیں وہ آتے رہے پھر ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے اٹرنی ایڈیشنل اٹرنی جنرل بھی یہاں پہ آتے رہے اور اپوزیشن کو ہم نے یہاں پہ نہیں دیکھا مگر وکلا جو تھے وہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ آتے رہے چونکہ فروق نسیم صاحب کا جو لائسنس تھا وہ سسپینڈ ہوا ہوا تھا اور سسپینڈ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا استیفہ دیا اس لاؤ منسٹر اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ چیف آف آمی صاحب کی کیس کی پیروی کریں گے بگر جب وہ پوڈیم کے اوپر جا کے کھڑے ہوئے تو پاکستان بار کاؤنسل کے جتے بھی لوگ تھے وہ سامنے آگئے اور انہوں نے کہا کہ فروق نسیم صاحب کو یہاں پہ پریکٹس نہیں کرنے دیں گے چونکہ ان کا جو لائسنس ہے وہ اس وقت سسپینڈڈ ہے جس کے اوپر فروق نسیم صاحب نے عدالت کے سامنے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے تحت ان کا جو لائسنس ہے وہ بہال کر دیا گیا تھا بارحال وہ معاملہ پھر کھل کے سامنے آیا ایسا ہی لگا کہ سپریم کورٹ اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں تھا جس کے تحت ان کا لائسنس بہال ہو اور انہوں نے پھر سے لائسنس کی اپلیکیشن دی اور اب جا کے ان کا جو لائسنس ہے وہ بہال ہوا ہے کہ نہیں مگر اپلیکیشن وہاں پہ ہے تو یہ تمام چیزیں سپریم کورٹ کے اندر ہوتی رہی بہت ساری قانونی بحث بھی ہوتی رہی اور اس فیصلے کے نتیجے میں اب جو قانونی ایک بحث ہے وہ کس طرف جاری ہے اور پارلیمنٹ کو اب کیا کرنا ہے قانونی طور پہ کس قسم کے انہوں نے جو فیصلے ہیں وہ کرنے ہیں قانون کے دائرے میں رہ کے یہ ہم پوچھیں گے جو ہمارے ماہر ہیں اور جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں ان سے پوچھیں گے کہ اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا پولٹکس کیوں ہمارے ساتھ ایڈیشنل آڈوکیٹ جنرل پنجاب فیصل چودری صاحب موجود ہیں اور آگ جو فیصلہ آیا ہے ایسا لگتا ہے کہ عدالت نے جو بول ہے وہ پارلیمنٹ کے کوٹ کے اندر ڈال دیا ہے اور اب جو پارلیمنٹ ہے وہ چھ مہینے کے اندر ان کو ایک ایسی لیجسلیشن بنانی پڑے گی جس کے تحت وہ یہ ڈیٹرمن کرے گی کہ چیف آف آمی سٹاف کی مدت ملازمت ایکشلی کتنی ہونی چاہیے کتنی ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو پیرنٹ لوگ کو امنڈ کرنا ہوگا یعنی کہ آپ کو آئینی تنمیم کرنی ہوگی جس کے لیے آپ کو دو تہائی اکثریت چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی دو تہائی اکثریت تو بلکل بھی نہیں ہے پارلیمنٹ کیا کرے گیا نہیں پہلے تو میں آپ کا یہ تاثر درست کر دوں کہ یہ ارمی چیف جو ہیں وہ اپوائنٹ 243 کے تحت ہوتے ہیں اور وہی آرٹیکل جو ہے وہ پریزیڈ اور پاکستان کو سبجیکٹ ٹو لاؤ کی کمانڈ دیتا ہے یعنی کوئی سبورڈینٹ انیکٹمنٹ جو ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے اب ایسی صورت میں جو ہیں وہ دو صورتیں سامنے آئیں گی یا تو آرمی ایک نائنٹین فٹی ٹو میں میں امن کر کے وہ اس کا کچھ حصہ جس جو کہ فور سٹار جنرلز کو ڈیل کرتا ہے ان کی ٹرمز کنڈیشنز ٹین اور اور یہ چیزوں سے وہ کیا جا سکتا ہے یا آرٹیکل ٹو فورٹی تھری کے نیچے ایک نئی انیکٹمنٹ بھی بنایا جا سکتی ہے جس میں یہ ساری چیز جو ہیں وہ کریں گی یہ فیصلہ برحل مگر آپ کو پیرنٹ لاؤ کو چینج نہیں کرنا ہوگا کیونکہ پیرنٹ لاؤ جو اس کا امریلہ لاؤ ہے وہ چینج کرتے ہیں کچھ قانونی رائے یہ بھی ہے نہیں تو نیچے کے آپ سبورڈنٹ لاؤز نہیں چینج کر سکتے ہیں نہیں وہ اس لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ آرٹیکل ٹو فورٹی تھری میں یہ کمانڈ دی گئی ہے کہ آپ سبجیکٹ لاؤ جو ہے وہ آرمی کو ریس کریں گے اور پریزیڈ او پاکستان کو لہٰذا وہ جو ورڈ لاؤ کا یوز کیا گیا ہے بہارہ لیے فیصلہ کے فیڈل گورنمنٹ کا ہے کہ وہ نیا لاؤ لاتے ہیں یہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کرتے ہیں اس کے لیے جو ٹو تھرڈ جو آپ کہنے ہیں کہ کانسٹیٹیشنل ایمنمنٹ کی ضرورت نہیں مگر اگر وہ نیا لاؤ لاتے ہیں پھر تو ان کو ٹو تھرڈ کی ضرورت ہے نہیں نہیں وہ سمپل مجورٹی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے پھر نگل صاحب کا بھی بھی بہت نہیں ہے ایک مسئیبت میں ہے اور سمپل مجورٹی کی بات بھی کریں تو آپ کے کچھ اتحادی جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ نارہاز ہیں تو پھر آپ کو منگل صاحب کی بھی بات ماننی پڑے گی جی ڈی اے کی بھی بات ماننی پڑے گی ایم کئو ایم کی بھی بات ماننی پڑے گی جو پولٹیکل ایکسرسائز ہے اگر ہوگی تو پھر وہ دیکھا جائے گا وہ تو گورنمنٹ انس کو ٹیکل کرتے ہیں بارال پارلیمنٹ کو ایک نیا لاؤ بنانا پڑے گا گورنمنٹ کو جو ہے اپنی مجوریٹی کے ساتھ اس کو سبارڈینیٹ لیجسٹریشن کے ذریعے جو ہے وہ امینڈمنٹ بھی لائی جا سکتی آرمی ایک میں یا نیا لاؤ بھی بنایا جا سکتا ہے تو مجوریٹی کے ساتھ کونسٹیشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو آنے والے کچھ دن ہے اس کے اندر حکومت کو پھر اب ایک مفامت کی طرف جانا ہوگا اب سیاسی بات بھی تھوڑی سی کر لیتے ہیں چونکہ اس وقت جو تلخیاں ہیں اس کے نتیجے میں تو آپ آرڈیننسز ہی لاتے چلے جا رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر تو کوئی law and act ہوئی نہیں پا رہا تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ایک آرڈیننس لے آئیں اور پھر اس کو as a law لے کے آئے ان پارلیمنٹ منزر these are the political questions and I'll excuse myself because I'm only to respond to the legal questions and I hope جب وہ پریس کانفرنس کریں گے اس میں یہ ساری باتیں جو ہے وہ کی جائیں گی اور جہاں تک کانونی پوزیشن تھی میں نے آپ کو ایکسپرین کر دی اور میں ایسی باتوں سے یا ایسی باتوں سے as a legal expert میں دیکھتی ہوں کہ آپ ہمیشہ جو ہوتے ہیں فیصل ہمیشہ کوٹ کے اندر ہوتے ہیں اور بہت سارے جو اہم کیسز ہیں آپ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں آپ اس کیس کو اس کی جو نویت ہے as a legal expert forget about Pakistan طریقین صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ legally بہت اہمیت کا case ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان chief of army staff جو کہ بہر طور پاکستان کی سب سے حساس اور جو ہیں طاقتوار ادارے کے وہ سربراہ ہیں اور بڑی important تائناتی ہے تو اس سے متعلق جو قوانین میں جو سکم ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں اور آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس proceedings کو اگر optimistically آپ دیکھیں تو اس میں یہ ضرور ہوگا کہ آئنا آئنا والے وقتوں میں یہ جو بڑا important معاملہ ہے اس کو address کر لیا جائے بہت شکریہ thank you very much اس وقت ہمارے ساتھ نسیم زہرہ صاحبہ ہے صحافی ہیں مصنف ہیں تجزیہ کار ہیں اور کئی دہائیوں سے پاکستان کے اندر صحافت بھی کر رہی ہیں اور آج بلکہ وہ court room میں تین دن سے مسلسل جو یہ case کی پیروی ہو رہی ہے اس کو دیکھ رہی ہیں آپ نے بہت سارے cases دیکھیں اپنی زندگی میں یہ کیسے significant ہے in the legal history of پاکستان آپ سمجھتی ہیں کہ ایک طریقے سے جو بھی آیا ہے فیصلہ بہت سارے لوگوں کی امیدیں تھیں بہت سارے لوگ اسے مایوس ہوئے بہت سارے لوگ خوش ہوئے آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں اچھا میں دو دن آتی رہی ہوں کل اور آج اور اس میں میرا خیال ہے پہلے اگر فیصلے پہ یعنی کہ آئینی طور پہ یہ بڑا اہم فیصلہ ہے ہر طرح سے میرا خیال ہے کیونکہ اس کا سچی بات ہے کیونکہ اس کا ایک تو تعلق تھا آئین سے اس کے بعد حکومت سے اور تیسرا فوج سے اچھا سب سے پہلے حکومت کی بات کر لیتے ہیں حکومت کی تو اتنی حکومت کے حوالے سے تو یہ اس بینچ نے اتنی گت بنائی ہے میں اور کوئی لفظ نہیں سمال کر سکتی کیونکہ خود سپریم کورٹ کی چیف جس سب کہتے رہے کہ ان لوگوں کی ڈگریز چیک کرو جو یہ دوکیومنٹس بنا رہے ہیں جو نوٹیفیکیشنز دے رہے ہیں جو سمریز بنا رہے ہیں اور لیگل ٹیم کو انہوں نے بہت کافی سختی سے انہوں نے بات کی تو حکومت کو اور جیسے میرا خیال ہے پرائیم سیمنان خان بھی کہہ چکے ہیں یا کہہ چکے ہیں یا ریپورٹ ہو رہا ہے کم از کم کہ وہ ٹیم میں کوئی چینجز ہوں گے بیکوز دوسرا یہ ہے کہ یہ بڑا اہم اس لیے مطلب یہ ہے کہ اٹرنی جنرل سیگ می رول یہ تو آئیم جس سینگ کہ یہ کہا گیا ہے اور خود سپریم کورٹ کے بینچ نے کہا کہ اٹرنی جنرل نے ہمیں بہت سی چیزوں پہ کنونس کرنے کی کوشش کی لو پہ جو ہم کنونس نہیں ہوئے دیفور جس جوجمنٹ میرا خیال ہے یہ بھی کہنا ضروری ہوگا منیزے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو کچھ دہائیوں سے چلتی آ رہی ہیں بغیر قانون واضح قانون کے تو یہ ایک جو سائیڈ ہے اس سارے سلسلے کی اس میں آپ حکومت کو اس لیے نہیں ٹھہرا سکتے ذمہ دار بیکوز یہ پریکٹس ہر حکومت نے کی ہے یوں نے ایکسٹینشن بھی دی ہے ٹینیور بھی نہیں ڈیفائنگ کیا یہ بھول ہے وہ تو پارلمنٹ کے کورٹ میں چلے گیا اب آپ کیونکہ سیاسی طور پر معاملات کو دیکھتی ہے تو اب کیا ہوگا چھے مہینے اندر اندر انہوں نے ایک لیجسلیشن لانی ہے جو یہ بتائے گی یہ تائیون کرے گی کہ ٹینیور کیا ہوگا چیف آف آمی سٹاف کا اب کیا اس کے لیے دو تہائی اکسرت کہیے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں چاہیے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چاہیے مگر پارلیمنٹ کا کیا موڈ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ریزت ان مجورٹی کے اوپر عمران خان ساتھ کی حکومت ہے اتحادی نراز ہیں یہ بات سیاسی طور پر کیسے پلی آؤٹ کرے میرا خیال ہے ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ کل اور آج کوٹ نے یہ بتایا بینچ نے کہ جو قانون ہے وہ اس پہ سائلنٹ ہے تینیور پہ ایکسٹینشن پہ اور ریٹائنمنٹ پہ اور انہوں نے کہا کہ قانون کا ممبا جو ہوتا ہے the fountain head is the constitution اور انہوں نے کہ 243 is silent دیفور یہ تو بات تیہ ہے کہ آئین میں تبدیلی لانے پڑے گی جس میں two thirds چاہیے اور اس پہ یہ میں بتا دی چلوں کہ فارغ نسیم صاحب نے تو کہہ دیا you are there in court انہوں نے کہا یہ چھے مہینے میں ہم پروسس انیشیئٹ کر دیں گے we will put it before the parliament but that is not what the court has said court کا شورٹ اورڈر ہے کہ چھے مہینے کی ایکسٹینشن ہے اور چھے مہینے کے اندر اندر آپ قانون بنائیں which means کہ حکومت کو اپنا طریقہ کار میں زیادہ ایک بردباری لانی پڑے گی ordinances ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ ordinances خود انہوں نے ویڈراؤ کی ہیں کیونکہ انہوں نے کہا opposition کے ساتھ کہ ہم قانون بنائیں گے ordinance کو ویسے بھی مطلب کے ڈیویل ہیف ٹو یہ پروپر ان کو قانون میں آئینی ترمیم لانی پڑے گی اور یہ لے کے آئیں گے اور آپ کو معلوم ہے سیدھی بات ہے آرمی کا معاملہ ہے آپ کی opposition وغیرہ سارے اس پہ چلیں گے اور میرا خیال ہے ٹینیور میں کوئی ڈیبیئٹ نہیں ہے ٹینیور تو منی سے اسٹیبلشٹ ہے نا ایک اسٹیبلش کہاں ظلفکار علی بھٹرو صاحب نے میرا خیال ہے چار سار کا ٹینیور تھا اس کو تین سال کیا تھا مجھے نہیں معلوم یہ کیا کرتے ہیں لیکن کئی opposition جماعتوں کا بھی یہ ٹیسٹ ہے اس لئے کیونکہ کئی یہ کہتے رہے پاکستان پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے ہم ایکسٹینشن کے خلاف ہیں پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہتی رہی ہے ووٹ کو عزت دو اب کیا ہوگا آپ اس کو کیسے ریٹ کرتی ہیں ووٹ کو عزت دو تو مطلب کہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے ٹھیک ہے نا ووٹ کو عزت دو تو پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے ایکسٹینشن پیپلز پارٹی نے خود دیئے خود دی تھی نا تین سال کے لیے جنرل کیانی کو اور اس سے پہلے بھی ایکسٹینشن کئی ملٹری ڈکٹیٹرز نے اپنے آپ کو انڈلیس ایکسٹینشن دیئے تو میرا خیال ہے میں نہیں سوچتی کہ اس میں کوئی مسئلہ ہوگا اور میرا خیال ہے چھ مہینے کا یہ تو بہت جلدی کر دیں گے ایم شور یہ آپ مجھ سے لکھ کے لے لے گے یہ جلدی انیشیئٹ کرے گی حکومت اور پارلیمنٹ اس کو جلدی پاس کر دے گی بگوز یہ معاملہ یہ ایسا ہے چھ مہینے کا انہوں نے کہا ہے کہ ایک طریقے سے چھ مہینے کی ایکسٹینشن مل گئی ہے مگر چھ مہینے کی ایکسٹینشن کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک وہ آثورٹی نہیں ہوتی جو آپ کی ہوتی ہے تین سال کی ایکسٹینشن کے میرا خیال ہے کہ ابھی میں نے یہی آپ سے کہا ہے کہ یہ بڑی جلدی لو بنا لیں گے بگوز وہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے وہ ایک کنسرن ہوگا اور اس کے وجہ سے یہ جلدی ہو جائے گا لو پاس ہو جائے گا یہ نہیں ایکسٹینشن آپ کی اور میرے معاملات ہوتے عوام کے معاملات تو یہ لڑائی جگڑے کر لیتے ہیں بٹ یہ اہمد آ رہا ہے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سیکس منس ایکسٹینشن اس نائیدر ہے نو دیر تو یہ حکومت بھی صحیح طریقے سے آگے بڑھے گی میرا خلال دیکھنا یہ بھی ہے منیزے کے وات اس دا پرائیم منسٹر گونٹو ڈو کہ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کیونکہ آج چوتھی سامری اور نوٹیفیکیشن آئے گی تو حکومت کی جو غیر ذمہ دارانہ ایک ان کی ٹیم لیگل ٹیم جس طریقے سے اس چیز کو سنبھال ہے اور کیا کیا نہیں کہا چیف انہوں نے چیف جسس آپ نے انہوں نے کہا کہ شرٹل کاغ بنایا تھا آمی چیف کو انہوں نے کہا جی آپ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ آرمی چیف کو کمانڈ کرنا چاہیے یا سامری جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی پیج کی اوپر ہے پاکستان تحریک انصاف اور ہماری جو افواج ہے شاید اب وہ پیج تھوڑا اُلٹ پُلٹ ہو میرا خیال ہے اب بہت زیادہ ایک پیج پی ہوں گے بہت شکریہ اس وقت ہمارے ساتھ سینئر آڈوکیٹ سپریم کورٹ محمد اکرام چودری صاحب موجود ہیں اب جی بال جو ہے وہ پارلیمنٹ کے کورٹ کے اندر ہے چیف آف آمی سٹاف کو چھے مہینے کی ایکسٹینشن مل گئی ہے کنڈشنل آن لیجسلیشن جو پارلیمنٹ اب بنائی گی اب جو لیجسلیشن پارلیمنٹ نے بنانی ہے کیا وہ ایک سمپل لاؤ ہوگا یا کہ ایک آئینی ترمیم ہوگی جس کے لیے ان کو دو تیاہی اکثریت چاہیے ہوگی میں اس دور پہ یہ آرمی ایکٹ میں ترمیم ہونی ہے کیونکہ 243 جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹویشن کا اس کو قطن امنڈ کرنے کی ضرورت نہیں اور اس ایکٹ میں بھی آپ نے بات شکن شامل کرنی ہے جس میں ٹینیور کتنے سال کا ہوگا جنرل کا پریویلیجیز کیا ہوں گے پینشن ریٹیرمنٹ ایج کیا ہوگی یہ ساری چیزیں تیاہ ہو جائیں گے اس سے پہلے جو تذکرہ ہو رہا تھا 255 255 یہ ریگولیشن کا وہ سب سپورٹینیٹ لوگوں کے لیے فرام کیف آو آرمی سٹاف ڈاؤن ان کے یہ کچھ نہیں تھا تو میرے نکتہ نظر سے آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوگی اور ایک دو شکے اس میں شامل ہوں گی اور اٹل کانٹینیو لیکن میرا اضافی نکتہ نظر یہ ہے کہ اس آرڈر میں وہ ٹرمینیٹنگ کلاس جو ہے وہ ایڈ نہیں کی گئی یہ تو کہا گیا کہ چھے مہینے میں انہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے دیکھیں اگر وہ چھے مہینے میں لیجسلیشن نہیں کرتے تو کیا یہ ایکسٹینشن جو ملی آرمی چیف کو اٹل کانٹینیو آرڈر ترمیر پرسی یہ بہت بڑا ایشو ہے یہ بھی آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے ڈیبیٹیبل ہوگا حکومت کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے جو کہ بہت سے حکومتی ٹیم اٹرنی جنرل صاحب یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ سروکار وزیر آزم کا ہے یہ سروکار یہ جو آثورٹی ہے یہ صدر کا ہے تو عدالت کو اس میں مداخلت نہیں کر دی چاہیے وہ میں منٹینیبلیٹی کی اوپر آگیو کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے میرا یہ خیال ہے کہ یہ پیروی اس وجہ سے بھی شاید انہوں نے نہیں لیا اور شاید لیا بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ یہ مسئلہ بہر صورت پبلک ایمپورٹنس کا تھا کہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جو قومی زندگی کا اہام ڈپارٹمنٹ ہے اہام فورسز اس کے حوالے سے سائلنٹ ہے کانون اور پھر یہ ایٹیز ایفیکٹنگ ڈی ہول سسٹم کہ اس کا مطلب ہے جو کچھ ہو رہا ہے ویڈاوٹ لیگل سنکشنل ہو رہا ہے اور ایک چیکر سے آپ دیکھیں کروڑوں اربوں روپے نکلتے ہیں تنخواہوں کے بھی پینشنز کے بھی پریویلیجز کے بھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایشو پبلک ایمپورٹنس کی تھی اور ایلٹی میٹلی ایٹی میٹلی ایٹی ویڈی ایفیکٹنگ ڈی ایک چیکر ایس ویل ایز آثوریٹی انڈر ویچ سٹن پرمیشن این اپوائنٹمنٹ وز گئنگ آن تو میرا یہ خیال ہے اس حوالے سے یہ ایشو وان ایٹی فور تری کے پرویو میں آتی تھی لہٰذا ایٹ وز ناٹ ٹیکن اپ بائی دی اٹران جنرل بہت بہت شکریہ ہم سے بات کر رہا ہے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں نامول رحیم صاحب اور وہ ایک سروسمن لیگل فورم کے سربراہ ہیں ان کی چیئر پرسن ہیں اور جتے بھی آمی کے اس قسم کے کیسز آتے ہیں تو وہ اسی کو ڈیل کرتے ہیں آج کیا جو کیس ہوا ہے اس کے بارے میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ بول اعلیٰ عدالت نے پارلیمنٹ کے کورٹ میں ڈال دی ہے اور پارلیمنٹ کو کہا ہے کہ آپ لیجسلیشن کریں اس حوالے سے تو آپ کی نظر میں یہ سوال ہم سب سے کر رہے ہیں کہ کیا پارلیمنٹ کو دو تہائی اکثریت چاہیے ہوگی قانونی آئینی ترمیم لانے میں یا کہ سمپل مجورٹی کے ساتھ اس میں ترمیم کر کے ووٹ یہ ڈیٹرمن کر سکتے ہیں کہ مدت ملازمت کتنی ہونی چاہیے عامی چیف کی یہ جو پرنسی کوسٹن ہے یہ کوسٹن دوہدار بارہ میں ہم نے سپریم کورٹ میں ریس کیا تھا جب جنرل کیانی صاحب کو ایکسٹینشن اگر ان کے آپ ایکسٹینشن دیں گے تو ایج آف سپر نیشن جو سکسٹی ہے اس سے اس کو کراس کر جائیں گے جبکہ کوئی گورنمنٹ ایمپلائی جو ہے وہ سکسٹی ایر سے زیادہ تو سروس نہیں کر سکتا اس وقت سپریم کورٹ میں افتخار چودری صاحب کا مبارک زمانہ تھا انہ نے اس کو معذرت کی آج ساتھ ساتھ بات سپریم کورٹ نے اسی بات ہماری بات کو درست ثابت کیا اور یہ تیہ کر دیا کہ آرمی ایکٹ میں چیف آرمی سٹاف کی مدت ملازمت نہیں ہے ان کی ایکسٹینشن بھی نہیں ہو سکتی ان کو ری اپائنٹ بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس کی اوپر انہ نے پھر کہا کہ ہم دیا ہوا ہے کہ چیف آرمی سٹاف اس دی کماننگ آف سر آف دی پاک آرمی اسی کلاز کے نیچے اب یہ امینڈمنٹ ہوگی سمپل مجارٹی کے ساتھ کہ ان کی مدت ملازمت کیا ہوگی کب وہ ریٹائر ہوں گے اور کیا ان کی مرات ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کی حکمرانی کے لیے ضروری تھا تاکہ سینئر موسٹ کو اپائنڈ نہیں کیا جا سکتا تو پرائیم منسٹر اس کی ریزن لکھیں جیسے ججز کے بارے میں ایک فیصلہ ہو چکا ہے جہاد ٹرس کا فیصلہ کہ سینئر موسٹ کوئی خبر نہیں رہی ابھی کسی گورنمنٹ کے اختیار میں نہیں ہے کہ مرضی کا چیف جسٹس لگائے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو جنرلز ہیں آرمی کے وہ سارے کے سارے تو اگر سارے بن سکتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کو اختیار ہے کہ فلان کو بنایا پانچوے نمبر والے کو بنا دیا چار ریٹائر ہو گئے میں سمجھتا ہوں کچھ ڈیٹرمنٹ کرے گی پارلیمنٹ پارلیمنٹ ڈیٹرمنٹ کرے گی سمپل میجارڈی کے ساتھ آرمی ایک کے اندر ترمیم ہو جائے گی سکشن ایٹ کے اندر ترمیم ہوگی اور اس ہی کے اندر اس کی ٹرم دن کنیشن تیہ کر دی جائیں گے مگر یہ بات بھی بتائیے کہ جب ہم کوٹ کی پرسیڈنگ دیکھ سمجھتا ہوں کہ کوٹ کوئی بھی ایگزیکٹی کا آرڈر جو ہے جو قانون کے خلاف ہو اس کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آپ چیلنگ کر سکتے ہیں کوئی بھی ایگزیکٹی کا آرڈر شوڈ بھی فیر اینڈ ٹرانسپیرنٹ اب آپ دیکھیں نا یہاں کیوں سپریم کورٹ میں یہ آئی کہ نہ تو ان کی کیا جا سکتا ہے پھر وہ کہنے لگے کہ جی ٹرم جتنی مرضی ایکسٹینڈ ہو جائے وہ کوئی تائی نہیں کر سکتا جنرل یہ وہ میں سمجھتا ہوں یہ پرپریشن نہیں ایک غیر ذمہ دارانہ بیانات تھے وزارت قانون کا اور اٹارنی جنرل ان دونوں کا آپس میں کسی حد تک کو نہ توازن تھا نہ ان کی آپس میں دیتے کہ جناب آرمی ایکٹ میں ان کی ایکسٹینشن بھی نہیں دی ہوئی ٹینور بھی نہیں دیا ہوا آپ ہمیں ٹائم دیں ہم پارلیمنٹ کے اندر اس پر قانون ساجی کریں گے پہلے اس نکتے کے پر آ جانا تھا مگر اب وہ اس نکتے کے پر آ گئے ہیں اب سارا کچھ آنکھیں سب پارلیمنٹ کے اوپر ہوں گی جہاں پہ خان صاحب کی ایک طریقے سے مجوریٹی تو نہیں ہے مگر پارلیمنٹ ہی اس کا فیصلہ کرے گی یہ جو فیصلہ آیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک پاکستان کی لیگل ہسٹری رہی ہے اس کے اندر اس کی کیا اہمیت ہوگی اور سیویلین بالادستی کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کی فتح میں آج سمجھتا ہوں کہ آج پارلیمنٹ کو اختیار دے دیا گیا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت اور سیلیکشن کا تیین کریں یہ ان کے پاس موقع ہے اس کو میرٹ پہ کریں تاکہ نائنصافی ہو اور اس کے بعد کوئی کسی کے ذہن میں بھی یا نہ ہو کہ فلام وزیراعظم نے اپنی مرضی سے کسی کو بنا اندر پورے ساؤتیشہ کے اندر ایکسٹینشن کا لفظ ہی نہیں ہے اور یہ میں نے 2012 میں سپریم کورٹ میں یہ دائر کی تھی اب یہ بھی ممکن ہے کہ پارلیمنٹ ایکسٹینشن کا لفظ ڈالے ہی نا یہ ہوگا یہ ہی وہ ایک ٹینور فکس کر دے گی اور اس ٹینور پر پر جو بھی آرمی چیف بنیں گے وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور یہ کنفیون آئندہ کے لیے ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب جو ساری نظرے ہیں اور جو بول ہے جس رہی میں نے پاکستان ہے آپ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت کیس کی سماعت ہوئی ہے جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ آیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میڈل گراؤنڈ عدالت نے نکالا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کشم کش میں ڈال دیا ہے پارلمنٹ میں میں سمجھ تو انہیں نے ایک بھران سے رگل آؤٹ کی ہے اس بھران کو اور یہ ہمیشہ کے لیے جو ایک کنونشنل جس طرح کہ رہے تھے اٹارنی جنرل وہ چر رہے محاملہ انہیں کنونشنل نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے میں کون سا کنونشنل ہے یہ تو ریٹن کی فوج ہے اور پاکستان کی سولیڈی کا مسئلہ ہے پاکستان کی استقام کا مسئلہ ہے تو یہ ایک بہت اچھا ان کا سٹیپ ہے آرٹیکل ٹو فارٹی تھری کے مطابق ایک پرائیم منسٹری کی جو ایڈوائز ہے آرٹیکل فارٹی ایڈ کے مطابق اس کا پریزیڈن بند ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا بنیادی ایکٹ جو ہے آرمی ایکٹ جس پر رول اس کو کمنسٹریٹ کرتے ہیں جب ایسی رول بنی ہوئی نہیں ہیں اور اس کا کوئی جواب بھی نہیں آسکا بڑی ریسرچ کی دیپ اپری سیشن کے بعد انہوں نے اس معاملے کو پارلیمنٹ کے گراؤنڈ میں یہ بال پھینک دی اب پارلیمنٹ وائز ایڈاف ہونی چاہیے تھی کہ آپ بہتر جانتی ہیں انتظامی ایگزیکٹ و مکانانہ یہی ہیں جو اس ملک ستون ہیں تو اب ان کو کانمسازی کریں گے تو تمام آدارے تمام ستون اس پر چلیں گے تو وہ ایک بہت تو اب اگر فرض کریں کوئی ایسی ایکسٹینشن کی پروی رکھتے تو وہ بھی چیلنجی بل ہے بھائی اگر پارلیمنٹ کہ دیتی ہے ہم ایکسٹینشن بھی لوگ اندلاتے تو وہ بھی چیلنجی بل ہے تو ایکسٹینشن کا یورسپورنس کیا ہے اسی لاجک کیا ہے اس کی آپ انالوجی کی سر پڑھیں گے انہیں اور اس پر بڑی ڈیبیٹ سنی چاہیے اور آپ دیکھیں انگریز کے زمانے میں کانون سازی ہوتی تھی سات سات سال ان کی ڈیبیٹ ستی تھی یہ دونوں عوام کے لیے سوچ سکتے بہت شکریہ تاریخ سا بہت شکریہ ناظرین اب چھوٹا سا وقفہ لیتے مگر جو بات انہوں نے کی ہے اور سارے وقلہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اب یہ پارلیمنٹ کی سواب دید ہے کہ وہ کس قسم کا قانون بناتے ہیں مگر ساؤ ایشہ میں اگر آپ دیکھیں تو جو ملیٹری لاؤز ہیں اس کے اندر جو ایکسٹینشن کا لف سے وہ ہے ہی نہیں تو اب جب پارلیمنٹ قانون بنائے گی تو اس کو باقی بھی قانون دیکھنے ہوں گے جو باقی خطے کے اندر چل رہے ہیں اس حوالے سے اس کو بھی سٹڈی کرنا ہوگا جو پریسیڈنٹ ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا تو یہ معاملہ اتنا سی ویلکم بیک ناظرین ہم آپ کو دکھاتے رہے کہ سیاسی حلکوں سے اس فیصلے کے نتیجے میں کیا ریاکشن آتے رہے کہ جو قانونی ماہر ہیں وکلا ہیں تجزیہ نگار ہیں وہ کیا ریاکشن دیتے رہے مگر اب ہم آپ دکھائیں گے کہ سوشل میڈیا پر اس ریاکشن اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کے کیا ریاکشن آتے رہے سپریم کورٹ میں دو دن سے جاری آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا آج عدالتی فیصلہ آنے کے بعد تو ٹویٹر پر پہلے پانچ ٹرینڈ اسی حوالے سے چل رہے ہیں جن میں سے زیادہ تر اس توسیع کے حق میں ہیں جبکہ ایک نمائی ٹرینڈ مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف گردش کرتا رہا سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامید میڈ نے ٹویٹ کی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی فرد کی ہار جیت نہیں بلکہ آئین اور قانون کی جیت ہے جو معاملات پہلے تیہ نہ ہو سکے تھے اب ہمیشہ کے لیے تیہ ہو جائیں گے تاکہ آئندہ کبھی اداروں میں تصادم کا تاثر پیدا نہ ہو پاکستان کی ترقی ایک خود مختار پارلیمنٹ مضبوط فوج ازاد ادلیہ اور ازاد میڈیا سے مشروط ہے طریقہ انصاف کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید نے ٹویٹ کی کہ پوری قوم کو چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوا پر فخر ہے ہماری افواج ہمارا فخر ہیں ملک کے لیے ایک بڑا دن جب تمام ادارے پاکستان کے لیے ایک پیچ پر ہیں مافیا اور دشمن کے لیے بڑی شکست پیپس پارٹی کے سینئر رہنما فرط اللہ بابر نے چیف جسٹس نے اپنی ریٹارمنٹ سے چند روز پہلے سب کو سنسنی خیز صورتحال پر لا کر کھڑا کر دیا ہے سینئر صحافی کامران خان نے ٹوئیٹ میں لکھا کہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے مئی دوہزار بیس تک قانون بنانے کے لیے حکومت کے پاس وقت ہے اس نئے قانون کے تحت مئی دوہزار بیس میں جنرل باجوہ کی متعت مرازمت کے لیے ایک مناسب نوٹفیکیشن جاری کیا جا سکتا ہے جس کا مطلب ہے دوہزار تئیس تک وہ چیف آف آرمی سٹاف رہیں گے اور دوہزار تئیس کے انتخابات کے بعد ریٹائر ہوں گے یہ تسلسل کہلاتا مہرے کانون مستقبل میں حکومت اور فوج میں تلق تعلقات ہو سکتے ہیں ناظرین پاکستان کی تاریخ ایک طریقے سے فوس کر دیا ہے کہ وہ یہ لیجسلیشن بنائے کہ تینیور آف آمی چیف کتنا ہونا چاہیے اور وہ اب رولز اور ریگولیشن بنائے کہ چیف آف آمی سٹاف کی تائناتی اس کی مدت ملازمت کتنی ہونی چاہیے ہم نے پاکستان کے اندر دیکھا ہے سیویلین ملٹری ریلیشن جو رہے ہیں وہ کافی ٹینس رہے ہیں مگر اب پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پارلیمنٹ کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ یہ ڈیٹرمنٹ کرے اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ جو پارلیمنٹ ہمیشہ بات کرتی رہی سیویلین بالا دستی کی کیا وہ اس کے تحت ہی قانون بنائے گی یا کہ کوئی الگ قانون لے کے آئے گی اور جو موجودہ ایک صورتحال ہے اس طریقے سے کمپرمائز کرے گی یہ ایک بہت ہی اہم کیس تھا اس کے جو ری پکشنز ہے اس کا جو فال آؤٹ ہے یہ اور بھی اہم ہوگا یہ صرف ٹیسٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا نہیں ہے یہ تمام اپوزیشن جماعتوں کا ہے یہ پاکستان کی سیاست دانوں کا ہے اور یہ جو اس کا جو بھی ریزالٹ ہوگا اس کا بہت دور رس نتائج ہوں گے پاکستان کی جمہوریت کے پر آج کے لیے اجازت دیجے خدا حافظ